سبجیکٹ کے لئے سبجیکٹ انسانی رشتوں کی پرتوں کو نکالنے میں مدد کرے وہی کہانی انسان کے انسانی دلوں کو چھوٹی ہے اور یہ کہانی کہنے کہیں ہر سین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لگا کہ وہ ہزبنڈ وائف ہے بچی ہے پھر لگا کہ کیا ہوا پھر کیا لڑائی ہوگی کیوں اس کو برا لگ گیا پھر پتہ لگا پھر یہ کہانی ہوئی کیا تھی اور کیا تھی اور پیار کا جو انفائنائٹ لفت کہتے ہیں شاید اس کہانی کے دو لمحے تھے اس کہانی میں جب وہ کہتی ہے اور دوسرا لمحہ تھا جب لڑکا کہانی کے ختم میں بولتا ہے کہ آئی کین ویٹ آدھی زندگی تو انتظار کر لیا ہے آدھی زندگی اور انتظار کر لیں گے اسے دو درشتی کوڑ سے دیکھا جائے ایک کہانی ایک سچا پیار کیا ہوتا ہے یہ درشاتہ ہے دوسرا کہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے یہ میریٹل ریپ جس پہ کوئی قانون نہیں ہے دو مددوں کو دکھاتی ہے ہم لوگ نے وہاں پہ زیادہ میریٹل ریپ کی بات کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر پوزیٹیو دسٹی کونڈ سے دیکھا جائے کہ سچا پیار کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی پرستیتی میں کیسے بھی جس کو آپ پیار کرتے ہو اس کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہو اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہو سر آپ کو کافی لمبے سمیے کے بعد دیکھنا ہے جنے والے ہیں سب لوگ 2013 کے بعد آپ کا یہ پروجیکٹ ہے کیا وجہ تھی کچھ لوگ ایسے کلاکار ہیں جن سے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ کوئی اچھی سکرپٹ آئے گی تب ہم کریں گے کچھ لوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس واقعی اچھا سکرپٹ نہیں آتا ہے کچھ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس سکرپٹ ہی نہیں آتا ہے اور کچھ لوگ کا کارن یہ ہے کہ وہ تھوڑا ویست ہوں گے کہیں تو میں سکشا کے شیطر میں چلا گیا تھا 2014 سے 2014 سے لیکے 2000 ابھی بھی میرے پورے ہندوستان میں آج کی ریٹ میں سکولی سکشا کی ایگزیبیشنز ہو رہی ہے جس میں پورے ہندوستان کی سکولز آتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا وہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہے تو بچوں کا صحیح سکول میں کیسے پڑھا جائے صحیح بورڈ میں کیسے پڑھا جائے میرا سمیں اتھر چلا گیا اور پہلی بار میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا چھتر اگر کوئی ہے فلم انڈسٹری ٹیلیویجن انڈسٹری پولٹک سب بیکار ہے ایڈوکیشن سے بڑا کوئی چھتر نہیں ہے ایڈوکیشن سے بڑا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈوکیشن نے مجھے میں نے کتنے ٹی وی شوز چھوڑ دیئے کتنے ایڈ چھوڑ دیئے مطلب میں آپ کو بدا نہیں سکتا ہوں لیکن میں سکشا سے نکل ہی نہیں پا رہا ہوں کہ عجیب سے انبھوتی ہوتی ہے ایک عجیب سے خوشی ہوتی ہے ایک عجیب سی بطلب کیسے ایک طبلہ بادہ طبلہ بادانے کے بعد جب منتر مقد ہوتا ہے جو اسی کو سمجھ میں آتا ہے باسٹری والا سنگر جب اپنی آنکھ بند کر کے پرفومنس دیتا ہے تو میریٹیٹیو سٹیٹ میں ہوتا ہے ویسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا لیکن اب جو میں نے پریاس کیا تھا ہماری ٹیم بہت سٹرونگ ہے تو میرے بینا بھی ہماری کمپنی اب چل رہی ہے چلنے لگی ہے تو اب واپس کام شروع کریں گے اور کچھ ایسی فلمیں بھی بنائیں گے کچھ ایسی فلمیں کچھ ایسے ٹاپک پہ بنائیں گے جو اس ہندوستان کو ہلانے کی شمتہ رکھتا ہے ایسے بندو ہماری فلم انڈسٹری میں جو آج میں ابھی جب آ رہا تھا راستے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے نہیں بتایا کہ فلم انڈسٹری میں مکلنے کا ڈائنمکس کیا ہے رول کیا ہے تیلیویزن انڈسٹری میں سکسیڈ کرنے کا ڈائنمکس کیا ہے رول کیا ہے کسی نے آس تک اس پر ایک لائن نہیں بولی ہاں جی آئیے audition دیجئے کر لیجئے جی ہاں جی آپ کاسٹنگ ڈیریکٹر سے مل لیجئے کوئی نہیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آج ایک دو سال سیکنڈ گریڈ کا بچہ سی ایس ڈی کینٹین کے بہت بڑے ایک ہیں وہ آئے تھے اپنے بچے کو میں نے کہا پہلے ان سے زیادہ مجھے آپ سے بات کر نہیں پہلے آپ گیان رکھئے کیا ہوتا ہے ایکٹنگ انڈسٹری تو ماں باپ سب کی کلاس لگی بچے کی بچہ بہت ٹیلنٹ ریٹ تھا ایک تو اشورہ رائے کی ڈیٹ والا تھا ایک نومبر تو میں ان کو جب ڈائنمکس بتا رہا تھا اور جب میں یہاں پہ آ رہا تھا بہت جلدی بی والا میلے جائے گا اے والا اے میلے جائے گا جس بھی سیگمنٹ میں آپ فس گئے آپ اسی سیگمنٹ میں اٹھ کے رہ جائیں گے آپ ٹی وی میٹ کے ٹی وی میٹ کے رہ جائیں گے کرن جوھر تک پہنچ گئے تو ای گریڈ پہنچ جائیں گے اور کہیں ویسی فرم پہنچ گئے تو بلکل سی گریٹ سی گریٹ وی spontaneous سی گریٹ ڈیریکٹر ملے گا سب کچھ سی ہو جائے گا دوسرا رول ایک اور رول اگر آپ کی ضرورت ہے ہماری انڈسٹری میں تو آپ کو مر رہے ہوگے نا قبر سے کھوٹ کے نکال لیں گے رکو 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 ابھی مت مرو رکو 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 ویٹ 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 ابھی تمہاری ضرورت ہے اور بائی چانز اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ فون کر لیجے کوئی آپ کا فون تک نہیں اٹھائے گا تو یہ وہ انڈسٹری ہے تو آپ نے کبھی کام کیا ہے آپ نے کام کیا آوڈیشن دیجئے چپ چپ بیٹھ جائیے ضرورت ہوگی فون آئے گا ہاں جی کیا ہوا سر کچھ ہوا کیا اگر آپ نے پسند کر لیا ہے تو آپ گھر چل کے آوگے اور جو لوگ یہ دیکھتے ہیں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ میں آپ میری شوثپوری انڈیا میں ہوتے ہیں بلاسپور میں ایک چھ مہینے کی بچی کو لے کر ایک عورت آتی ہے اور ایک ٹی وی ایکٹر نہیں ایک پروگرام رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مول ہے وہاں پہ جہیں پہ بھی وہاں پہ انہوں نے مول رکھا ہوتا ہے اور اس سے چالیس ہزار روپے لیے جاتے ہیں چالیس ہزار روپے لیے جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم ایکٹر بنائیں گے ٹی وی سیریل میں دکھائیں گے مزاک ہے کیا یہ پورے ہندوستان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کو ضرورت ہے وہ آپ کو پیسے دے گا آپ سے پیسے لے گا نہیں جو صحیح میکرز ہوتے ہیں سنجائے لیلا بنسالی آپ کو پیسے دے گا آپ سے لے گا نہیں تو جو بھی کردار جو بھی کوڈنیٹرز ہیں جو بھی ہندوستان بھر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو پیسے دو میں آپ کو کام دلاؤں گا ان سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے بلکل بلکل روی کشن دیکھئے بلکل نہیں نہیں روی کشن جب میں نہیں بلکل ارے آپ ممتاز کو دیکھ لی جائے آج سے کیا صدیوں ممتاز تو وہی میں نے آج پھر اندر بولا تھا جس میں ٹیلنٹ ہے راجپال یادو نے سائیڈ کا رول کر کے فردین خان کا آتا پتا نہیں راجپال یادو آج بھی سٹار ہے اور ہمیشہ رہیں گے ایکٹر ہے ایکٹر رہیں گے تو جس میں ٹیلنٹ ہے اس کو کوئی روک نہیں پائے لیکن گلت تشاہ میں لڑکیاں تھوڑی معصوم ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا لڑکیوں کو لگتا ہے کہ آپ اور پھر وہ سب کوئی بھی ایسا کام کرنے سے آپ کی پرفارمنس اور جو کروڑوں روپے لگا رہا ہے اس کو پرفارمنس چاہیے وہاں پہ اس کو سٹارڈم چاہیے اس کو آرڈینس کچھنے کے آپ کے کسی بھی غلط کار کرنے سے آپ کو کوئی رول نہیں دے گا آپ یوز ہوں گی انڈسٹری میں اور آپ ڈپریس ہوں گی اور زندگی کا نظریہ آپ کے لیے آپ نیچے چلے جائے گا پوری دنیا کو ہی درشتی سے دیکھنے لگیں گے تو جو بھی پورے ہندوستان میں کہتا ہے کہ میں بمبئی فلم انڈسٹری میں آپ کو پیسہ دیجئے میں آپ کو کام دلاتا ہوں جو جن کو ضرورت ہے جو اچھے میکر تھے ان کو صرف ایکٹر چاہیے ان کو کلاکار چاہیے وہ آپ سے کبھی پیسے نہیں مانگیں گے خرپہ کر کے اس بات کو تو اس پر ایک پروپر فلم بنا کے بھی ریلیز کرنا ایسے بہت سا سماجیک مددے ہیں جن پر کرنا چاہتا ہوں اب اپنے گھر کو نہیں اب دیش کو بچانا تیسرا رول تیسرا رول نہیں تیسرا رول وہ لوگ existing نہیں کرتے جو پیسے رے کے رول آفر کرتے ہیں وہ existing نہیں کرتے ان کا خود کا تیسرا رول ایک اور آیا جی ایک ڈیریکٹر ہیں فون آتے ہیں جب ہوتا کہ آپ جب پورے ہندوستان میں ٹرائیول کرتے ہیں میڈیا میں ہو تو پورے ہندوستان کے لوگ آپ سے چھوٹتے ہیں ایک اور فون آتا ہے سر مجھے ان دیریکٹر صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے کہا تو فلم بنا رہے ہیں آپ کو ک Hod کریں گے ہم نے کہا ان کا نام کیا ہے سر ان کا نام xyz ہے ہم نے کہا ان کا نام کوئی جانتا ہے میں تو نہیں جانتا ہوں کہیں دیکھا ہے گوگل پہ دیکھا ہے کچھ بنایا ہے نہیں سر انہوں نے کسی فلم کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے تیسرا رول یہ ہے جس آدمی نے خود نام نہیں کیا کرپہ کر کے اس آدمی کرپہ کر کے اس آدمی کے پاس کام مانگنے نہ جائیں کہ آپ کو سکسس کیسے کرائے گا جو سیکسس ہو چکا ہے وہ زمین سے اٹھا کے یہ کراس ریلیشنشپ ہوتا ہے یا تو ایکٹر بڑا ہو اور ڈیریکٹر نیا ہو وہ اس کو بنائے گا یا پھر ڈیریکٹر بڑا ہو ایکٹر نیا ہو سیم کراس ریلیشنشپ ہے بڑے ڈائنیمکس ہیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری کے ڈائنیمکس ہیں اور جو کلاکار ہے وہ کلاکی عزت کرتا ہے اور اس کے لئے پیسے کی ویلیو نہیں رہا ہم بھی یہ بتا دیں کہ اس پہ بھی چلیے ایک اور بڑا مددہ جو سدیوں سے دل میں بسا ہے ہندوستان میں جتنے بھی ہماری فلم رسی کے پروڈیوسر ہیں آدھے سے زیادہ دوسروں کے پیسے پر پل ہیں آدھے سے زیادہ ہمارے جتنے بھی پروڈیوسر ہیں ایک تو گجراتیوں میں بڑی سمجھ سے آئیں ان کو پتہ نہیں کیا فلم بنانے کا شوق رہتا ہے گجرات سے آئیں گے پیسہ لے کے اور ان کو فلم بنانا رہتا ہے بڑے قریب سے ہوں میں لیئر میں کھلوں گا بعد میں اب ان کو پیسہ بنانا ہے تو ایک لیئر ایک پروڈیوسر آیا اس کا پیسہ لیا ہے ڈبو کے کھا کے ختم گئے اس کا لاؤس ہو کے چلا گئے پھر دوسرا گجراتی آگیا آدھے فلم میں تو گجرات سے پیسہ آ رہا ہے اندوستان کا پھر دوسرا آگیا اچھا اور گجراتیوں میں کہا ہے جو گجرات میں سب سے بڑی بات ہے بزنس موڈی جی نے ایسا سکھایا ہوا ہے کہ کسی کو ایک بزنس سمجھ میں آئے گا کٹا کٹ اس بزنس پر سب کان چھوڑ کے لگ جائیں گے تو ایک میکر نے آیا آپ سنوئے پیسہ ڈوب گیا پیسہ ڈوب گیا کروڑوں روپے ڈوب گئے لیکن وہ بتائیں گے نہیں کہ ان کا پیسہ ڈوب گیا ارے میں بزنس میں میرا پیسہ تو میرے کو فون آتا ہے کہ بھائی صاحب یہ لاؤس کا نا کسی کو بتائیے اب آپ گجراتی بزنس میں آپ نے دوسرے کو بتائیے فلم منا رہا ہوں چار اور آگئے اگلے نے بتائی نہیں میرا لاؤس ہوا ہے کیونکہ وہ تو کروڑوں کمارا ہے دوسرے دندے سے تو فلم انڈسٹری میں ڈوب ہو رہا ہے اس کو فرق نہیں تو اور چار آگئے ان کو لگا رہے یہ فلم منا رہا ہے ایک فلم منا رہا تو سو آ رہا تھے اب اس سو کے اور چار دوست اس کے اور چار دوست تو آدھی فلم انڈسٹری کا جو فائنانس چل رہا ہے بڑے بڑے مکر اگر آپ میں تو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بھی باہر سے گجراتی یا پورے ہندوستان سے جو بھی فلم انڈسٹری پیسہ لگانا چاہے گوگل کر کے دیکھیں کہ اس انسان کے خلاف کتنے کیسز ہیں ایسا بھی ہوا کچھ لوگ جنہوں نے پیسے لگا دیئے بات میں بتا لگا کہ 20 کیسز تھے چیک باؤنس کے فراڈ کے 20 کیسز تھے پروڈوسر کی بات کا تو گوگل کر کے اور آج کال لوگ ساہب ہے نیٹ کو پورا آجاتا ہے جس کے خلاف کوئی کیس ہے پورا کیس آجائے گا آپ کوٹ کی ویب سائٹ پہ جائے پورا کیسز آجائے گا تو کرپا کر کے اپنے پیسے نہ دوم ہوئیں سب سے انسٹین انڈسٹری ہے جن کو پتا ہے انہی کو بنانے کورپریٹریزیزیشن ہو چکا ہے فنڈز پروپریشنل لوگ بنا رہے ہیں زیادہ کام ہوں رہے ہیں لیکن آم جانتا ہے for the virgin spring yeah 3 awards oh my god that was beautiful مطلب actually speaking جب as i said کہ کبھی خوں پر مطلب سوچا ہی نہیں تا کچھ ہوا ایسے اواز ملیں گے 27 26 27 عواز three best actress عواز کبھی سوچا نہیں تھا so as even پوان سکی اب جب zero expectation سے کام کرتے ہو اور کچھ مل گیا